بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دوستو آج ہم بہت ہی میڈیم ٹون کے اوپر کام کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیپ سیٹ آئیس تھی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کی بیس کمپلیٹ کی اور بیس کے لیے آپ نیچے دیکھیں ان کو میں نے ریل میجک فاؤنڈیشن کا گرین ٹی شیڈ کا فاؤنڈیشن اور گرین ٹی ہی منرل فکسٹ پاورڈ لگا کے میں آئے اس کو سب سے پہلے برو بون کو ہائیلیٹ کرتا ہوں وہ میں نے اوپرا برینڈ کے جل لائنر سے ہائیلیٹ کر لیا تھا اور اب میں نے لیے ہے یو کین بی برینڈ کی ٹوفی پرو فیوجن پائلٹ اس میں سے میں نے ایک کوپر میٹ شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے ایک لاش فلفی برش کی ہیلپ سے آٹر وی سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو پہلے تو کلر کا پی آف لینا چاہیے آوٹر کارلر پر ڈیپت کے لیے جب آپ کو اچھا خاصا پی آف مل جائے پھر آپ دیرے دیرے اس کو آگے کی طرف ٹرانسفر کر دیں نیچرل جو کریز لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اس کلر کو لے کے جب چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو کریز لائن ہے وہ بہت اچھے سے انہینس ہو جائے گی اور جب آپ کو سٹارٹ وینڈ ایک جیسا پی آف مل جائے گا پھر ہم آئیں گے بلنڈی کی طرف تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارا ویش کلر مل گیا ہے اس کا پی آف ہم اچھے سے مل گیا ہے اب ہم کلاک وائز برش کو موف کر کے سرکولر موشن میں اس کو گول گول گھوم آ کے بہت اچھے سے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے آپ کو آپ کو بس اس کو لائٹ لائٹ پریشر پوائنٹ رکھ کے گول گول گھوم آنا ہے اور کچھ نہیں کرنا لیکن آپ کے جو برش کے بریسلز ہیں نا یہ آپ کے آئی برو کو ٹچ نہ کریں تھوڑا تھوڑا آپ نے نیچے ہی رہنا ہے ورنہ آپ کا یہ سارا کلر جو ہے آپ کے برو بون تک چلا جائے گا اور آپ نے اس کو دیرے دیرے اس طرح سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اب دیکھیں یہ کتنا اچھا سا ڈیفیوز ہو گیا ہے اب ہم سیکنڈ آئی پہ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے فرس ٹائپے کیا ہے اس کے بعد ہم انر کارنر کو دیکھیں گے کہ اگر ہمیں اس کلر کو انر کارنر پہ بھی سپریڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو سپریڈ کر لینا جیسے میں نے کیا ہے اور اب میں لے رہا ہوں بہت ہی لوکل سا جل لائنر جو کہ ٹو ففٹی روپیز میں ایزی لی آپ کو کسی بھی مارکٹ کسی بھی شاپ سے مل جاتا ہے اس کو میں ایک لائنر برش کی ہیلپ سے ایک لائن لگا رہا ہوں اور لائن لگانے کے بعد اس کو ڈرائی ہونے سے پہلے ہی میں ایک فلیٹ برش لے کے بلیک شیڈو کے ساتھ اس کو سمجھ کر دوں گا تاکہ جو اس کے شاپ لائن ہے وہ اچھے سے ڈیفیوز ہو جائے تو چلیے ہم اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک فلیٹ برش لیا ہے بیوٹی فائی بیامنا برینڈ کا یہ میرے پاس کافی ٹائم سے پڑھا ہوا تھا ورنہ آپ کو پتا ہے میں اکثر اپنے ویڈیوز میں اپنے ہی برشیز یوز کرتا ہوں لیکن اس لئے نہیں یوز کرتا کہ آپ لوگ اس کو بائے کریں یقین مانے کہ میرے سامنے جو بھی چیز پڑھی ہو چاہے وہ میرے برینڈ کی ہو یا کسی اور برینڈ کی تو مجھے بلیو ہوتا ہے میرے پرشیر پوائنٹ پہ اگر یہاں پہ میرے پاس یہ فلیٹ برش نہیں بھی ہوتا تو بڑے والا لارج برش بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی اس کو اچھے سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش ضرور کرتا تو دوستو اس کو ہم نے اچھے سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر لی ہے اور کافی حد تک یہ اس کی شاپ لائن منیمائز ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لیں گے ایک چاکو براؤن کلر جو کہ میں نے پیلٹ میں آپ کو شو کر دیا ہے اور لارج فلیفی برش کی ہیلپ سے اس کو لیڈ ایریا کے اوپر ہم سپریڈ کر دیں گے ایون کہ ہم نے جو لائنر سمجھ کیا تھا نا اس کے اوپر بھی ہم اس چیڈو کو سپریڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا بہت ہی بلینڈڈ اور بہت ہی انٹنس ہوتا ہوا یہ براؤن سموکی آئی میک اپ دکھے فائنل پر جا کے آپ کو سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی میں بہت ہی ٹائٹ شاٹ لے کے زوم کر کے آپ کے ساتھ کچھ پورشن اس کے شیئر کروں گا بس آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پریشر پوائنٹ بہت ہی سوفٹ ہونے چاہیے دیکھیں دونوں آئیس پہ ہم نے اچھے سے اس کو سموک آؤٹ کر لیا ہے آج ہم آئیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جیل لائنر اپلائی نہیں کریں گے آئی مین کا کوئی ونگڈ نہیں بنائیں گے اب میں لے رہا ہوں جی ملک برینڈ کا مسکارا جو کہ وارٹرپروف ہے آپ کو پتا ہے میں مسکارا وارٹرپروف ہی یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی مسکارا اچھا نہیں لگتا ایون کے ونٹر بھی ہونا تب بھی مجھے وارٹرپروف مسکارا ہی اپیل کرتا ہے کیونکہ وارٹرپروف سے ہی ہوتا ہے ہم جب سیٹنگ سپری کرتے ہیں یا پھر سویٹنگ ہوتی ہے یا پھر کوئی اور بھی ایشو ہو سکتا ہے تو آپ کا وارٹرپروف مسکارا ہونا بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو اب ہم کریں گے ان کا کانٹور جس کے لیے میں لے رہا ہوں ٹو فیسٹ برینڈ کا کوکوا کانٹور پائلٹ اور ان کا میں تھوڑا سا کانٹور کروں گا زیادہ ہائی کانٹور اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے آئیز جو ہیں وہ بہت ہی سموکی کی ہیں اس لیے اور ویسے بھی ان کا فیس آور براڈ نہیں تھا تو کانٹور کرنے کے بعد آپ کو اس کو اچھے سے برانز بھی کرنا چاہیے تاکہ کانٹور کی جو شاپ لائنز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں اس کے بعد میں ان کو کروں گا سیٹنگ سپری اور سیٹنگ سپری جب ہمارا نائنٹی فائی پرسٹنٹ ڈرائ ہو جائے گا پھر ہم ان کو ہائی لیٹر اپلائے کریں گے اور دن ان کو پلاشون کریں گے اور یہاں میں ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ان کی نوز جو تھی نا وہ تھوڑی سی لانگ تھی اس لیے میں نے جسٹ نوز کی جو ٹپ ہے نا اس کو کانٹور کیا تاکہ نوز کی جو ٹپ ہے جسٹ اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں اور سینٹر سے میں نے نوز کو تھوڑا سا کٹ کیا وہ ابھی میں دکھاتا ہوں اس طرح اس کو کٹ کر لینا ابھی میں ہینڈ پیچھے کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کٹ کیسے کرنا ہے کٹ کرنے کی وجہ کیا تھی جہاں سے میں نے کٹ کیا نا وہ ان کی بان تھوڑی سی پرومیننٹ تھی اس بان کو ہم نے کانٹور کر لیا اور اب ہم جسٹ ٹپ کے اوپر اور تھوڑا سا برو کے سینٹر میں ہائی لائٹر اپلائے کریں گے پوری ناوز کے اوپر ایک لائن کریٹ نہیں کریں گے ہائی لائٹر کی اور یہ دیکھیں یہاں میں نے سپریہ ان کو اپلائے کر دیا اور اس کے بعد ڈرائے ہونے کے بعد جسٹ میں نوز ٹپ کے اوپر اور یہ جو ہمارا آئی برو کا سینٹر ہے یہاں پہ میں ان کو جسٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں اپر لپ پہ اور چن پہ اور یہ دیکھیں اس ٹپ کو جسٹ ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے پوری نوز کے اوپر آپ کو ایک شاپ لائن نہیں بنانی اور اس کے بعد ان کی برو کو ہم نے جسٹ کلین کیا کلین کرنے کے بعد لائٹ سا پاورڈر لے کے برو کو تھوڑا سا بس ہم نے انہائنس کی اور اب میں نے کافی ٹائٹ شاٹ لے لیا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ بغیر فلٹر کے جس طرح کا بھی ان کی سکن کا ٹیکسچر تھا ہم نے اس کو کس حد تک اچھے سے کور کرنے کی کوشش کی اور یہاں میں ان کے لور لیش لائن پر ورک کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے بلیک شیڈ لیا ہے میک برینڈ کا اور آؤٹ کانر کا جو لور ایریہ ہے نا وہاں سے میں اس کو تھوڑا براد وے میں کریئٹ کروں گا اور پھر جیسے جیسے ہم انہر کی طرف جاتے جائیں گے اس کو میں بہت ہی باریک وے میں جسے تھن وے میں کہتے ہیں نا اس کو میں آگے کی طرف ٹرانسفر کروں گا لیکن یہاں پہ ہمیں اس کو تھوڑا سا براد وے میں ہی پھیلانا ہے تاکہ آئی کی شیپ جو ہے نا آمنڈ ٹائپ لگے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو فین بریش کے مطل سے اس کو کلین بھی کرتے جانا ہے کیونکہ جب آپ بلیک یا کسی ڈارک شیڈ کے ساتھ لور ایریہ پر کام کر رہے ہوتے ہونا تو آپ کو ساتھ کے ساتھ اس کو ڈسٹ آف بھی کرتے جانا چاہیے کیونکہ ڈارک کلر جو ایسا ہوتا ہے وہ اپنا ریفلیکشن چھوڑ دیتا ہے اگر آپ اچھے سے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسٹ آف کریں گے تو چلیے دوستو بلیک کلر کے ساتھ ہم نے جو ویریشن دینی تھی دے دی اب اس کو سافٹ کرنے کے لیے میں وہی کلر لے رہا ہوں جو ہم نے کریز لائن پہ اپلائی کیا تھا اس کلر کے ساتھ اس کو اور بھی سافٹ کریں گے اور اس کلر کو پھلاتے پھلاتے ہم آوٹر کورنر سے بھی باہر چلے جائیں گے تاکہ بلیک اور یہ کپر دونوں کلر مکس ہوکی بہت ہی خوبصورت سا ریفلیکشن آپ کو دیکھنے کو ملے اور اچھے سے اس کو ہم بلیک کے اندر بلینڈ آوٹ کر دیں گے تاکہ دونوں کلر کی الگ لگ سے شاپ لائنز فیل نہ ہو اس کے بعد اس کو پھر سے ہم ڈسٹ آف کریں گے اور انر کارنر کو میں ہائلٹ کرنے کے لیے آج سلور نہیں بلکہ گولڈ کلر لے رہا ہوں اور یہ میں نے لیا ہے ریفولیشن کے پلٹ سے ریفولیشن کا پلٹ جو ہے وہ نوملی آپ کو کسی بھی مال یا سٹور سے مل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے انر کارنر کو ہائلٹ کر لیا اور اب آئیس کے اندر ہم ان کو جیل لائنر ہی اپلائے کریں گے کیونکہ جیل لائنر کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آئیس کے اندر لینڈز ایریٹیٹ کر جائے اور اس کی ویسے پانی آنا سٹارٹ ہو جائے یا پھر بہت سینسٹیف آئیس ہوں تو پانی نہ رکے تو جیل لائنر ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی سلپ نہیں ہوتا ایون کے چاہے وہ دو سو روپے والا ہو یا پھر دو ہزار والا ہو جیل لائنر جو ہے نا وہ آئیل بیسٹ ہوتا ہے وہ واترپروف ہوتا ہے ہنڈرڈ پٹسنٹ واترپروف ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کے یوزر نہیں ہیں تو ان کے لئے بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیل لائنر کو آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے آئیس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ایون کے رونے دونے سے بھی یہ بلکل نہیں پھیلتا اور نائس لپ ہوتا ہے اور اب میں نے لیا ہے شپیرل برینڈ کا پرو لپ پیلٹ اس میں سے میں نے ایک کپل براؤن کلر لی ہے جو کہ سکرین پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا اس کے ساتھ میں لپ کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لئے لپ آؤٹلائن کر رہا ہوں اور آؤٹلائن کے لئے ان کا جو نیچرل لپ سے اس سے تھوڑا سا میں براؤڈ وے میں اس کو کریٹ کروں گا فائنل پہ جا کے آپ کو لپ کی شیپ انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور اس طرح سے پہلے آپ ہاف لپ کو بنا کے اپنی تسلی کر لیا کریں کہ آپ کو کتنا کینویس یہ براؤڈ چاہیے اور آؤٹلائن اپلائن کرنے کے بعد ہم ایک نیوڈ سا شیئر جو ہے وہ ان کے لپس کے انر والی سائٹ پہ اپلائن کریں گے لیکن یہاں دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ کیپچر کر رہا ہوں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ لپس کو بند کر کے ہم لائن کو بہت نیٹ اپلائن کرتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لپس کو اوپن کروا کے ہمیں ان لائنز کو ریچ کرنا ہوتا ہے جہاں تک ہم کلوز لپس میں پہنچ نہیں پاتے ہیں تو ہاپ فولی گائز کہ آج کی جو لپ میکنگ ہے اس کو بھی آپ کافین جوائے کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح سے آؤٹلائن کریٹ کر لینی ہے اور جب آپ پورے لپ پہ آؤٹلائن اچھے سے ڈراؤ کر لیں کریٹ کر لیں آپ کو جتنا براڈ کرنا ہے نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے ایک آپ نے آئیڈیا لائن کریٹ کر لی ہے تو اس آئیڈیا لائن کو آپ نے پھر سلائٹلی سلائٹلی انر کی طرف پھیلا دینا ہے اندر کی طرف جب آپ پھیلا دیں گے تو پھر آپ کو ایک خوبصورت سا کانٹور ٹائپ شیپ مل جائے گی پھر اس کے اندر آپ کچھ بھی فیل کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا اور یہاں دیکھیں میں نے ایک نیوڈ شیڈ لیا ہے اور اس کو میں آپ پھیلا ہوں گا اور جتنی میں نے ان کی لپ کی شیپ کریٹ کی تھی اس شیپ کے اوپر اس نیوڈ کلر کو اوورال اپلائی کر دوں گا اور جب اچھے سے اس کی اپلیکیشن ہوگی پھر میں دوبارہ سے اس کو نیٹ کرنے کے لیے دیکھیں بہت ٹائٹ شوٹ لیا ہے میں نے تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں کہ اب ہم اس کو فائنل فینشنگ دے رہے ہیں اور یہ رہا ہمارا آج کی موڈل کا فائنل لک کیونکہ انہوں نے اپنی جاپ پہ جانا تھا ٹائم نہیں تھا اس لئے ہم نے ہیر ڈو نہیں کیا جسٹن کی ہائپ ہون نہیں کی اور ایک رینڈم سا کلپ آپ کے سامنے پیش کر دیا آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک فالو نہیں کیا تو اس کو فالو کریں اجازت دیں اللہ حافظ